موسیقی 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 کی شرح 88 فیصد سے بھی زائد ہو چکی ہے جبکہ پنجاب کے تمام بڑے شہروں میں 95 فیصد سے زائد مرد اور خواتین مچاپے کا شکار ہے اور ایک مشہور کال بھی ہے کہ کم کھانا صحت کم بولنا حکمت اور کم ملنا آفیت ہے اور اسی کال پر اگر پوری طرح سے ہم عمل کر لیں تو انسان جسمانی ذہنی اور سماجری طور پر نہ صحت مند رہ سکتا ہے اور بہت زیادہ جسمانی وزن مخفلے بیماریوں اور حالات سے بھی منسلک ہوتی ہیں خاص طور پر ڈپریشن دل کی بیماریاں ڈائیبٹیز ٹائپ ٹو نیم کی کمی کینسر کی مختلف اقسام یا آسٹیو اور تھرائیسس یا پھر دمہ اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جناب اس کی موٹاپے کے ساتھ اس کو لنک کیا جاتا ہے ان تمام تر بیماریوں کو تو موٹاپے سے کس طرح بچاؤ ممکن بنایا جا سکتا ہے کون کون سی ایسی آدات ہیں جو موٹاپے کی وجہ بن سکتی ہیں اور عالمی سطح پر حکومت نے موٹاپے کی اویرنس کے لیے کون کون سے اقدامات لیے ان سطح پر آج ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ ان سٹوڈیو اس وقت موجود ہیں وردہ سکندر ہیں کلینیکل نیپریشنس ہیں وردہ آپ کو ویلکم کہتی راگولوہار میں تینکیو سو مچ میں ٹھیک آپ کے سی میں بھی بلکل ٹھیک ٹھیک وردہ آج اوبیسٹی کے حوالے سے موٹاپے کے حوالے سے ہم بات کریں گے تو پاکستان میں 88% جو ریشو ہے وہ ہو گئی ہے موٹاپے کے خاص کر کے یہ بڑھتی جا رہی ہے تو کیا کہیں گی کیا وجہ خاص کر کے ہو سکتی ہیں ہماری اوبیسٹی ہیں موٹاپے کے بیچے ہاں جی اوبیسٹی ایک خود ایک بہت بڑی بیماری اور بہت سی بیماریوں کو جنم دینے والی چیز ہے ٹھیک ہے اس کی دن بہ دن بھڑھنے کی میجر وجہ سب سے پہلے ہمارا ایر ریگولر لائف سٹائل آجاتا ہے ایر ریگولر لائف سٹائل میں ہمارے پاس تین چیزیں آجاتی ہیں سب سے پہلے ہمارا کھانے پینے کا نا ٹھیک ہونا اس میں کیلورک انٹیک بہت زیادہ ہونا فیٹس ان شگرز کا بہت زیادہ انٹیک کرنا سیکنڈلی لیک آف سلیپ اور سکریم جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری ہارمونز جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے جو فیٹ سیلز ہیں وہ زیادہ ہپترو ٹروف ہوتے جاتے ہیں اور آپ جو ہے دن بہ دن موٹے سے موٹے تار ہوتے جاتے ہیں تھرڈلی ہمارے پاس آجاتا ہے بلکل سیڈنٹری لائف سٹائل کہ آپ کی لائف میں کوئی بھی فیزیکل ایکٹیوٹی نہیں ہے جس کی وجہ سے اب دن بہ دن موٹے ہوتے جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ تین فیکٹرز ہیں جن کے وجہ سے ہم لوگ گوبیسٹی کی موٹاپے کا شکار ہوتے ہیں اچھا اگر اپنے ہم لوگ عادات دیکھ لیں خاصل پر کھانے کی عادات دیکھیں تو ان میں کون کونسی ایسی چیزیں جو موٹاپے کا شکار ہمیں زیادہ کرتی ہیں جو ہم لوگ کھا رہے ہیں آج کا ان میں سب سے پہلے جنگ جنگ ایک بہت بڑی وجہ ہے فاس فوڈ اب بہت سارے سننے والے لوگ کہہ رہے ہوں گے لیکن جنگ جو ہے یہ سب سے بڑی وجہ ہے کیونکہ اس میں ہائی فیٹس اس کے بعد ریفائنڈ کابز استعمال ہوتے ہیں سفید میدہ اور اسے بنی تمام اشیاں جو ہیں ہمارے پاس جنگ میں آ جاتی ہیں یہ سب سے زیادہ ہمیں اوبیس کرتی ہیں اس کے علاوہ ہائی شگر کا انٹیک ڈیزرٹس آئیس کریمز اور ہر وہ چیز جس کے اندر آرٹیفیشل سویکنرز کی بہت زیادہ ایڈیشن ہے یہ ہمیں موٹاپے کی طرف اس کے بعد دیپ فرائیڈ چیزیں آ جاتی ہیں ہمارے اس کے بعد دیپ فرائیڈ چیزیں آ جاتی ہیں ہمیں موٹاپے کی طرف لے کے جاتے ہیں لیکن ان کو پھر ہم لوگ اپنی اگر میں کہوں تو ہم لوگ اپنی لائف میں سے کٹ داؤ نہیں کر سکتے ان تمام تر چیزوں کو کیونکہ ہم لوگ بہت پرانا کھا رہے ہیں اتنے بچپن سے کھا رہے ہیں کہ وہ تیس بڑھ جو ہے وہ تنی ڈیویلپ ہو گئے ہوئے ہیں کہ ہم لوگ چینج نہیں کر سکتے ہیں تو کس طرح پھر ان کو کم کیا جا سکتا ہے یہ چینج کیا جا سکتا ہے gradually that's a great question because we are moving in the era جدہ modernism بہت زیادہ بھڑ چک ہے اور ہم لوگ ان چیزوں کو بالکل quit نہیں کر سکتے if i am a dietitian تو ہماری بھی لائٹ میں کئی نا کئی چیزیں یہ involve ہیں so the best thing is moderation اس کی یہ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ اس چیز کو keep in mind کہ آپ اپنا ایک روٹین سٹ کریں کہ week میں جیسے دو بار میں نے جانگ کھانا ہے اس کے علاوہ میں نے جانگ نہیں کھانا اور جانگ میں بھی ہم کوشش کریں وہ جنگ پریفر کریں جو بہتر ہے ٹھیک ہے جیسے ہم جو بانز ہے وہ بران بانز پریفر کر لیں بران برڈ کے سینڈوچ پریفر کر لیں کیونکہ ان کے اندر فائبر کا انٹک زادہ آجاتا ہے اور وہ ہمیں اس طرح موٹاپک طرف لے کے نہیں جاتا جس طرح جو ہے وہ وائٹ فلور لے کے جاتا ہے ٹھیک ہے مطلب کیسے بران برڈ پہ یا بران اس طرح کے بانز پہ جانے سے تھوڑا سا ڈفرنس پہ جانے سے تھوڑا سا ڈفرنس آجاتا ہے exactly اور پورشن کنٹرول that's the biggest thing کہ آپ for example اگر I must say to my clients کہ آپ پلیٹس میں کھاتے ہیں تو آپ باؤنس میں کھانا start کر دیں آپ آپ پلیٹس میں کھانا اس سے ہمارا جو پورشن سائزے بھی ریڈیوز ہو جاتا ہے لیکن اگر ہم بران برڈ پہ یا اس کا سینڈوچ کھا رہے ہیں یا بند پہ بھی چلے گئے ہیں but اس کے ساتھ ہم کوڈرنک بھی پی رہے ہیں اس کے ساتھ ہم فرائز بھی کھا رہے ہیں باکی چیزیں بھی کھا رہے ہیں تو وہ اسی طرح نہیں پھر دوبارہ سے ہم کالوریز انٹیک کر رہے ہیں اگر ایک چیز کو وہ چینج کر دیں گے تو exactly یہ مثال اسی طرح ہے کہ ہم بہت سارا شادیوں پہ کھاتے ہیں اور اس کے بعد we must say that کہ ہم ڈائٹ ڈرنک لے لیتے ہیں اور اس سے ہماری کالوریز وہ افیکٹ نہیں ہوں گے جبکہ یہ بالکل ایک غلط ہے ٹھیک ہے آپ نے فار اگزمپل اگر if you are eating burger ٹھیک ہے فار اگزمپل برگر میں چار سو کالوریز ہے اور آپ ساتھ ایک ڈرنک بھی لے رہے ہیں ڈرنک میں 150 کیلوریز ہے فریز لے رہے ہیں تو اس سے کیلوریک انٹیک بہت زیادہ بھڑ جاتا ہے اور یہ وہ کیلوریک انٹیک ہے جس کے اندر ہائی فیٹ ہے ریفائنڈ کابز ہیں تو فاراں آپ ڈائٹ کی طرف جائیں گے اللہ تعالی نے ہماری بوڈی جو ہے وہ بہت انٹیلیجنٹ بنای بھی ہے ہماری جو بوڈی ہے اس کی نیچر ارگینک نیچر ٹھیک ہے کیا ہوتا ہے کہ جب بھی ہم ہم کوئی ارگینک چیز کھاتے ہیں ہم گھر کا کچھ کھا رہے ہیں کچھ بھی ارگینک کھا رہے ہیں تو ہماری بوڈی کو سگنل جاتا ہے یہاں جو ہماری بوڈی ٹائپ کی ہے اور فوراں میں نے اس کو ابزورپ کرنا ہے ڈائجسٹ کرنا ہے امولسیفائی کرنا ہے اور نیوٹرینٹس کو بوڈی کے اندر ابزورپ کرا دے اور جو جب ہم فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں یہ وہ چیزیں کھاتے ہیں جو سنتھٹیکلی بنی گئی ہیں تو کیا ہوتا ہے ہماری بوڈی کو سگنل جاتا ہے that is not the thing جو ہماری بوڈی ٹائپ کی ہے تو ہماری بوڈی کے اندر نیچرلی ایک ڈسٹ بین انیشیٹ ہونے لگ جاتی ہے which ڈسٹ بین is our fat cells ٹھیک ہے جس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے سب سے پہلے lower abdomen پر بیٹ آنا start ہوتا ہے belly پر آپ کا fat آنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر اسی طرح ہوتا ہے کہ ہم تھوڑا سا اور کھاتے جاتے ہیں وہ اور ہوتا جاتا ہے اور وہ ڈسٹ بین فل ہوتی جاتی ہے اور پھر آپ خود دیکھیں اس ڈسٹ بین میں سے ایک نہ ایک دن smell آنی ہے اور اس نے problems create کرنی ہے تو these problems are now high cholesterol high liver fatty اور اس طرح high uric acid آ جاتا ہے ساری toxicity body can start ہو جاتی ہے so that's why obesity is considered as mother of diseases اور مطلب آپ شگر کا شکار ہو جاتے ہیں دل کی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں مختلف بیماریاں ہیں جو آپ کو لاحقوس اکتی ہیں صرف ایک مو ٹاپے کی وجہ سے کہ آپ اپنی ڈائٹی حابرٹس چینج نہیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہی چیزیں جب ہم گھر پر بنا رہے ہوتے ہیں کیا ان کا کالوریز کو ہم لوگ میر کر کے یا اس طرح کی پورشن کچول کر کے کھا سکتے ہیں غر میں بن لے کر آجاتے ہیں پیٹی لے کر آجاتے ہیں یا گھر میں شامیہ بنا کر ہم لوگ وہ کر رہے ہیں تو کیا اس میں اور اس میں فرق ہوگا باہر کی چیزوں میں exactly there is a health difference obviously گھر میں ہم oil use کریں گے تو وہی prefer کہ ہم healthy oil use کریں ٹھیک ہے جیسے ہم بن کو olive oil میں ہلکا سا جیسے ہم نے saute کرنا ہوتا ہے وہ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے برگر پیٹی لگانی ہے chicken fillets لگانی ہے کوئی بھی ٹائپ کا برگر کھا رہا ہے اس کو آپ اے 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 فرائر میں کریں ٹھیک ہے اس سے at least oil تو ریڈیوز اور جیسے ویڈیز ہیں ان کا انٹیک ہم اندر تھوڑا سا زیادہ کر لیں تو دیکھیں it's considered as somehow healthy burger or healthy sandwich اور اس کے لئے سکتے ہیں اور بیماریوں سے بھی بچ سکتے ہیں اور اپنی meals کو انجوئے کر سکتے ہیں اچھا لیکن جب ہم موٹے ہوتے پھر ہمیں تینشن ہوتی ہے جب ہم نے پتلے ہونا ہے اس کی وجہ سے ہم لوگ crash ڈائٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں keto بھی کر رہے ہوتے ہیں مختلف قسم کے آج کل market میں ڈائٹس آئیں گے وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں تو کیا ان ڈائٹس کے اوپر ہم لوگ پتلے ہو سکتے ہیں ہماری ubesity کم ہو سکتے ہیں ہنجی دیکھیں the thing is یہ سب fad ڈائٹس ہیں ٹھیک ہے keto آگئی ہمارے پاس zone ڈائٹ آگئی یہ ایسی ڈائٹس ہیں جو کہ ہم different specific body ki condition کے مطابق جیسے آج کل بڑا hot topic آپ لوگ سن رہے ہوں گے intermittent fasting everybody is going for intermittent fasting یہ تو بڑی جلدی جی ہمارا weight reduce the thing is کہ یہ وہ ڈائٹس ہیں جو ہم specific conditions پہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم body mass index check اس کے ساتھ آپ کو alzheimer diabetic hypertensive یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے ہم کسی person کو ڈائٹس پہ لے کے جاتے ہیں but personally i prefer that اور میں اپنے patients کو بھی یہ ہی ریکیمنٹ کرتے ہوں you should must go for balanced diet balanced diet میں آپ پانچوں وہ food groups choose کریں which are healthy for example if we are go for carbs ہمارے پاس دو طرح کی کاربز آجاتی ہیں ایک ہمارے پاس آجاتی ہیں refine کاربز ٹھیک ہے اور دوسری ہمارے پاس normal کاربز ہوتی ہیں وہ آجاتی ہیں refine کاربز وہ کاربز ہیں جو سفید میدے سے بنی تمام اشیاں ہیں اور دوسری کاربز وہ آجاتی ہیں جو کہ healthy good کاربز ہیں فر ایکسامل ان میں ہمارے پاس جیسے bran bed rice wheat oats that's the best option جو ہمیں فائبر کنٹیکٹ انرجی نیگز بھی ہمارے پوری کرتا ہے اور ساتھ اسی طرح پروٹین ہیں اس میں آپ کوشش کریں chicken fish high fat پروٹین جیسے ہم لوگ پاکستانی ہیں پاکستانی ہیں پاکستانی ہیں پاکستانی ہیں ڈیسی پاکستانی ہیں وہ ساتھ بہت زیادہ بہت زیادہ پروٹین خوبصورت بچہ کچوں بچوں بچوں 55-95 is average تو وہ صرف یہ تھا کہ ان کی ڈائٹ اورگانک ڈائٹ کی وہ کھالیس چیزیں کھاتے گے ہماری اب کوئی بھی آپ کھالیس چیز لینے چلے جو تو اس میں آپ کو کئی ملاوٹ ضرور ملے گی آپ دودھ دہی کچھ بھی آپ کھا لیں آپ دیسی گھی بھی مارکٹ سے لینے چلے جائیں تو اس میں بھی آپ کو ملاوٹ ملے گی بالکل ایسے ہی ہے اچھا اسے میں بات کرتی وردا تو بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے لیکن جب وہ چھوڑتے ہیں تو ان کا وزن دوبارہ سے باؤنس باک کرتا ہے اس کی کیا بجرا ہے ریباؤنٹ اوبیسٹی بہت کامن چیز ہے بہت لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی افرٹ سے weight reduce کیا لیکن جب ہم نے واپس کھانا شروع کیا تو ہماری بڈی واپس وہیں تھی ٹھیک ہے اور جب واپس وہ اوبیسٹی آتی ہے تو وہ دبل ہو کے آتی ہے اور اس میں دبل بردن مالنیٹریشن کہ آپ لوگ کے اندر nutrients deficiencies بھی ہو چکے ہوتے ہیں اور ساتھ آپ ویسے ہی موٹے بھی ہو چکے ہوتے ہیں ایکچولی جو crash ڈائٹس ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں immediate weight loss تو کرا دیتے ہیں لیکن ہمارے اندر بہت ساری nutrients کی deficiences کر دیتے ہیں فار اگزمپل ہماری بڈی کے اندر اگر ایرین ہی کم ہوگا تو ہماری بڈی سویل ہونے لگ جاتی ہے at a time ٹھیک ہے ایک یہ فیکٹر آ جاتا ہے کہ nutrient deficiency بہت ہو جاتی ہے دوسرا فیکٹر ہمارے پاس یہ آ جاتا ہے کہ جب ہم نے ڈائٹ چھوڑی ہمارے پاس جو چیزیں نہیں کھانی مینے ساری وہ کھانی ہے ٹھیک ہے تو وہ کیا ہوتا ہے اس جو ہے mind set کے ساتھ ہم بہت زیادہ انٹیک کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے rebound obesity that's why اہمارس سے آپ ایک proper ڈائٹ پلان کے تروں جو ہے اگر کوئی بھی food group امیت نہ کریں ہر food group کی کوئی نہ کوئی body کے اندر importance ہے ٹھیک ہے ہمارے جو organs ہیں ان کی ہر different foods میں موجود nutrients ہمارے organ کی نیرز ہیں ٹھیک ہے تو جب ہم بلکل کہتے ہیں بس میں نے جو ہے carbs لیں لیں میں نے proteins لیں تو وہ چیز کئی نا کئی ابویس لیں دیلی نیڈ ہے لیکن سردیوں میں ہمارے جو خاص کر کے جو گرم گزائیں وہ بڑھ جاتی ہیں گھر پہ ہم لوگ ہلوہ جات کا بھی استعمال شروع کر دیتے ہیں کہ خود کو گرم رکھیں تیمپریچر جو ہے وہ لوگ باہر سے بھی کھانا شروع کر دیتے ہیں ناشتے بھی ہمارے ہو رہے ہوتے ہیں اوپر سے لہوری ہے خوابوں کے شوقین ہیں تو انہوں نے پھر کھانے موقع چاہی ہوتا ہے دوسرا نٹس کا استعمال مچھلی کا استعمال اور وہ بھی مچھلی کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور خاص کر کے سرنیوں میں ہی ہمارا وزن زیادہ بڑھتا ہے تو اس طرح کہ چیزیں کھار رہے ہیں تو اس کے ساتھ ہمیں کونسی ایسی ڈرنکس یا کہوے ہمیں لینی چاہیے جس کی وجہ سے ہمارا تھوڑا سا جو ویٹ ہے وہ کم ہو جائے یا بیلنس رہے ہمارا ایسا ہو سکتا ہے ہاں جی ایسا بلکل ممکن ہے جیسے winter is a weather of enjoyment ٹھیک ہے اس میں food intake caloric intake automatically بہت زیادہ بھر سکتا ہے تو ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں جیسے green tea کا استعمال زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے green tea میں the best option for weight loss is cinnamon tea cinnamon daachi آپ سم نے سنا ہوگا وہ ilachi lemon dal اگر ہم use کریں تو یہ ہماری body کو ڈیٹاکسفائی کرنے میں help کرتی ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور بہت اچھی ڈیٹاکس ڈرنک آ جاتی ہے جس میں صبح جیسے early morning آپ اٹھے ہیں تو آپ کیا کریں اگلاس لیکیوم warm water اس کے دارے چیا seeds آپ ایڈ کر لیں اور تھوڑا سا لیمن ایڈ کر لیں تو اس سے صبح صبح ہی ہماری ہماری body چیز کیا کریں ہم لوگ اپنا breakfast فائبر enriched جب ہم breakfast شکل ان کو پورے دن ہمارا start of day فلنس سے جس کی وجہ سے ہم دے کھاتے ہیں جب ناشتہ سکف کردیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے ہائے گھنٹے کے بعد سنیکنگ چل رہی ہوتی ہے so that's the thing کہ جو ہم کریں تو at least ہم ویٹ مینٹین ضرور اس کے علاوہ تھوڑی سی جیسے میں بہت زیادہ نہیں کہتے آپ extensive exercises کریں obviously at least ہم لوگ کو 25 to 30 minutes for ourself ضرور نکالنے چاہیے walk کریں, cardio کریں, گھر میں ترد رکھ لیں so اتنی سی چیز کریں گے تو ہمارا ویٹ مینٹین ضرور رہے گا ٹھیک ہے جناب یہ تھی آج کی ساری discussion کے کس طرح ہم موٹاپے کو overcome کر سکتے ہیں at least اپنی ڈائیٹری حابیٹس چینج کر کے موٹاپے کا شکار نہیں ہو سکتے ہیں اس پر آج ہم نے بات کی ہے وردہ سکندر clinical nutritionist ہمارے ساتھ موجود ہوتی وردہ بہت شکر کیا thank you so much کہ آپ یہاں پر آئیں اور رجی سلام وردہ کہنا ہے جناب اپنی ڈائیٹری حابیٹس چینج کریں گے اور تھوڑی بہت اگر آپ exercise بھی اپنی lifestyle میں include کر لیں گے شامل کر لیں گے تو میرے خیال سے آپ balance ڈائیٹ کے ساتھ ساتھ اچھی صحت بھی پاس سکتے ہیں تو کھانے پینی کے حوالے سے تو ہم نے بات کر لیے کہ کیا کیا ہم نے کھانا ہے کیا نہیں کھانا جس کی وجہ سے ہم نے موٹاپے کا شکار نہیں ہونا ہے تو دوسرے سائٹ پر exercise کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں کہ کون کونسی exercise ہمیں کرنی چاہیے تاکہ تمام طرح بیماریوں سے ہی ہیں موٹاپے کا ہم لوگ شکار نہ ہو سکے تو رحمان عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کی طرف چل دیں اور آج کی exercise ان سے سیکھیں جی رحمان over to you السلام علیکم good morning سب کیسے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں میں ہوں رحمان عباس آپ کا life coach آپ کو ڈانڈنے کے لیے fit کرنے کے لیے strong کرنے کے لیے آپ کی حدمت میں حاضر ہیں آج کی training ہے جی internationally یہ کہ social اگر آپ network پہ چلے جائیں تو weight loss کا ایک word بڑا use ہوتا ہے کونسی training ہے جو weight loss کرتی موسم بھی change ہو رہے ہیں اپنا حیال بھی رکھنا ہے ڈائٹا بھی خیار رکھنا ہے اور آج کی training ہے وزن کم کرنے والی کونسی ایکسی exercises ہیں اور کونسا package ہے اور اس کو کرنا کیسے ہیں weight loss کے لیے تو ready ہو جائیں آج ہم اپنا وزن کم کر کے ہی segment سے ہٹیں گے تو اس لیے کے ساتھ اپنی ڈائٹا بھی خیار رکھنا ہے 4 exercises combination بتاؤں گا جس میں آپ کی strengthening بھی ہوگی weight loss بھی ہوگا لیکن اس کو آپ نے combination کے ساتھ کرنا ہے یہ نہیں کہ ایک training کی تو آپ بہت دیر تک باہر چلے گے No minimum break اور perfect high repetition کے ساتھ تو چلیں 4 exercises warm up first آپ نے کرنا ہے وہ آپ کو میں نے پہلے ہی بتایا ہوئے کہیں جگہ پہ آپ کو بھی پتا ہوگا warm up 5 minute must اور 4 exercises first exercise مجھے ایک بار چاہیے بار میں weight اگر آپ bigner ہے تو without weight لیکن میں تھوڑا سا weight ڈال لے تو اچھا نہیں لگوں گا without weight تو چلیں start کریں first exercise ہم نے کرنی ہے اس کو finger grip inside chest آپ آپ نے کرنا ہے okay first ring slow motion میں بتاؤں گے تاکہ آپ کو پتا چلے straight grip کر لی آپ without weight آپ نے start کرنا ہے 3 moves بنیں گے first second third اب reverse آنا ہے third second first اب یہ ایک rhythm کے ساتھ one two one two one two one two اب اس کو again میں slow motion میں کیونکہ میں تو کاری ہی لاؤں گا لیکن آپ کو بتانے کے لیے بھی ضرور یہ first move second move shoulder level third move یہ full power training ہے weight loss کے لیے one two three three two one ten wraps آپ نے کرنے ایک rhythm کے ساتھ first آپ without bar آپ نے weight کے بگایا ہے پھر اس کے بعد آپ نے weight increase کرنے اتنا کے کمر پر pressure نہ آئے one two one two پاؤں کی جو grip ہے ایک rhythm ہے وہ shoulder level one two one two ten wraps آپ نے کرنے first exercise second exercise باہر میں نے رکھی ہے کیونکہ باہر باہر ایک movement بنے گی آپ نے کرنا ہے 45 degree body bend chest up اور اس کو belly button تک لے کے آنا one two one two one two first training three sets آپ نے کر کے 10 to 20 second کی break کر کے اس کو finish کر کے then second training پہ آپ نے آنا shoulder level grip okay chest up down نہیں کرنا یہ wrong ہے اس پہ آپ پہ back پہ pressure آسکتا ہے front chest up chin up belly button one two two اس کو side move ہم کرتے okay back میں curve آگے chest up chin up one two one two one two belly button تک بنے گا یہاں تک یہ آپ کی movement بنے گی 10 reps 3 sets 4th training 3 sets 2nd training 3 sets اب next training gel lift very important back shape کے لیے strengthening کے لیے again shoulder level grip face up down نہیں then down اس کو knee level سے calf muscle تک لے کے آنے 1 2 3 اب wrong کیا ہے لوگ کیا کرتے ہیں یہ دھڑا دھڑا لگ رہا ہے بہت training ہو رہی ہے دھڑا دھ یہ wrong ہے back pressure آئے گا اب اسی کو side angle سے face up down 1 2 3 4 5 5 perfection internationally level تک آپ چلے جائیں perfection بہت important ہے مجھے اتنا time ہو گیا ہے 1 decade سے زیادہ perfection بہت ضروری ہے بول بول کے بھی آپ بتا کے بھی کہ اس میں ایک knowledge ہے آپ تحلیل ہونے سے لے کر نگران وزریالہ کے تائیناتی تک ہر چیز میں حکومت اور اپوزیشن آمنے سامنے ہمیں نظر آتی ہے اور ہر چیز میں ذاتی مفادات اور اناکی جنگ چل رہی ہے اور اگر کسی ایک چیز کی فکر نہیں ہے تو وہ ہے عوامی مفاد کی ہمارے ملک میں ڈالر کا بہران ہے حکومت ایلسی کھولنے کی طرف جانے ہی نہیں چاہتی ہے تاجر برادری بیچاری اس آس میں بیٹھی ہے کہ کب ایلسی کھولے اور وہ اپنی چیزیں باہر سے منگوا داد آپ کو نہیں ملے گی اور ساتھ ہی ساتھ آئی ایم ایف نے بھی اندیا دیا ہے کہ آپ معاشری اصلاحات لائیں پھر کرزے کی بات ہوگی اور اگر اگر ڈالر کی قیمت یوں ہی رہی تو ان قریب ملک میں ایک بڑا بہران بھی سر اٹھانے والا ہے اور وہ پیٹرول کا بہران اور اگر خدانہ خاصتہ ایسا ہوا تو ہچکولے کھاتی ہماری مرشیت مکمل طور پر اپاہج ہو کر رہ جائے گی اور اب اگر پنجاب کی طرف آر رہ جائے اور اس کی بات کی جائے تو پہلے تو حکومت اور اپوزیشن کی جانب سے نگران وزریالہ مقرر کرنے پہ کئی اختلافات سامنے آئے تھے پھر جب پارلیمانی کمیٹی کی جانب سے بھی فیصلہ نہیں ہو سکا تو الیکشن کمیشن نے محسن رضا نقوی کو بطور وزریالہ مقرر کر دیا چونکہ یہ نام اپوزیشن کی جانب سے دیا گیا تھا پر پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا اور جلد ہی ستین کو رجوع کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے اور الیکشن کمیشن کی جانب سے مقرر کردہ جو نگران وزریالہ پنجراب ہیں سینر صحافی بھی ہیں اس حوالے سے ہم بات کریں گے جناب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں حسن رضا ہے بیورو چیف دنیا میڈیا گروپ ہے حسن آپ کو وölکم کہتی جاغ الہور میں کیسے ہیں آپ بہت شکریہ آپ ہے اس میں بھی بھلکو ٹھیک 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 حسن پنجاب کی سیاست کہی آکے ختم ہو ہی گئی ہے لیکن ابھی اختلافات بہت زیادہ پائے جا رہی ہیں جو ہمارے نگران وزیراعلا ہے محسن نفی صاحب کے نام کے اوپر کیا معاملات ہیں کار تک جا رہے ہیں اور اختلافات کیا رہے ہے پی ٹی آئی کی طرف سے دیکھیں چار چیزیں پہلے تو یہ کہ جب بھی نگران وزیراعلا پنجاب کا تائناتی کا معاملہ آتا ہے تو آئین دوسری جماعت کے دنمیان جس بھی آپ میں بتایا کہ پارلیمنٹ چلا جاتا پارلیمنٹ پر اتفاق نہ ہو تو دونوں حکومت اور اپوزیشن دونوں جماعتیں اپنے اپنے نام آگے تفریز کرتی ایکشن کمیشن اور پاکستان کے پاس اختیار ہے دو سو چوبیس اے آئین کا آرٹیکل ہے اس کے مطابق انہوں نے کسی ایک کو نام زد کرنا ہے اور بورڈ ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ چیف الیکشن کمیشن ہے ہم ممبران ہے ہماری بات نہیں سنی جائے گی آپ زیادہ پاورفول ہے تو آپ آرڈر ایپلیمنٹ کر دیں گے امپوسیبل دیریکشن یہ ہوگی کہ پورے بورڈ ممبران ہوں گے تمام کی رائے لی جائے گی تمام اتفاق کے رائے سے یہ فیصلہ ہوگا اور اتفاق کے رائے سے جو فیصلہ ہوگا اس پر ملوان تسلیم کیا جائے گا اب دوسری چیز الیکشن ایک شہر دوزار سترہ میں آیا تھا الیکشن رفارمز وہ بھی پڑھ لی جائے آئین کے آرٹیکل بھی پڑھ لی جائے قانون بھی کوئی ایسی اگزیمپل موجود نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان کے فیصلے کو عدالتوں میں چیننج کیا جا سکتا یہ دراصل میں رات کو گزرشتہ رات جو گزری ہے اس میں کئی پاکستان طریق انصاف کے ایک خانہ تھا وہاں پر موجود تھے خاص پہ مین لیڈرشپ طریق انصاف کی موجود تھی تو ان سے میں نے صرف ایک سوال کیا کہ آپ کہتے ہیں ہم چیننج کریں گے تو کسی چیننج کرنے جا رہے ہیں کونسی گراؤنڈ ہیں آپ کے پاس آپ چیف الیکشن پر اتراز اٹھا سکتے ہیں ہیں دراصل وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کو معاملہ بنا کر ہم الیکشن کی تاریخ لیں وہ الیکشن کی تاریخ لینے پر زیادہ فوکس کریں اب الیکشن کی تاریخ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ وہ گورنر پنجاب نے دینی تھی آئین کے آرٹیکل ایسو پانچ کے تحت کلاس ٹو شکریہ آپ کے وقت تھا بتائیے کہ سر الیکشن کمیشن کے فیصلے کو آپ لوگوں نے سپریم کوٹ میں چالنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے کیا ہو سکتا ہے یہ چیلنج بلکل سپریم کوٹ کے تو اپنا سپریم کوٹ کا فیصلے ہے کہ جب والنٹری ریٹرن میں لوگ دورو میں فیصلے ہیں سپریم کوٹ اپنا ورٹک دے گی ہم سے جا رہے ہیں کہ سپریم کوٹ کا فیصلہ ہے اس ہی کو implement کر دیں بس اس سے زیادہ چیلنج تو ہے ہی لگن فواد چوئی صاحب یہ فرمائیے گا کہ شاید آپ چاہتے ہیں تاریخ ملے الیکشن کی تاریخ پر آپ کی زیادہ فوکس ہوتا کیونکہ جب وہ تو ہائی کورٹ میں کر رہے ہیں دو فیصل ہے دیکھو نا پاکستان میں مذہب تو یہ بنا ہو ہے نو مہینوں سے آپ دیکھ ہفتے کونسٹیوشنل کنٹرونشن میں پاکستان 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 میں رہ نہیں کیا اور جو طاقت بار ہے وہ سمجھ ہے کہ میں نے کبھی آئینا ہی نہیں ہے اس کے لیچے لوگوں کو پتا نہیں ہے یہ مستقل نہیں ہوتے یہ تو دو مہینے چھے مہینے آٹھ مہینے ہوتا پاکستان اس وقت کانون کا سامنے کرنے پڑتے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ کیا ہوگی نہیں کھتے اور آپ یہ جو پر ادف اگر ساری کسی کسی کا کنون اعید کسی محمدہ راہ پاکستان آپ لوگو نے اتجاش کی بھی خاص دیکھ دوسرا کو جان.» نے جان چا پہلے لے کے چلیں گے یا پہلے کوٹ کا فیصلہ آنے کے منتظر ہوں گے اور اس کے بعد احتجاج کی طرف جائیں گے ہم اپنا طریقہ نہیں بدلنا چاہتے کیونکہ اگر آپ یہ طریقہ بدلیں جلاو گراو کی طرف جائیں گے پاکستان پہلے ہی ایک بڑے ہماری جو ریاست ہے وہ پلکل ایک برنک اوپ ڈیزاسٹر ہے بجلی آپ دیکھ رہے ہیں کل سے بجلی جنہوں نے جینیسز جنہیں جو ہیٹل کر رہے ہیں بجلی کی جو حالات ہے ہمارے ہاں جو گورننس آٹا نہیں مل رہا اگر ہم بھی اس میں جلاو گراو شروع کر دیں گے تو پاکستان میں تو بلکل ہی سوسائٹی کا بڑا دکھا ہے سر یہ بجلی والا فواد صاحب معاملہ تو پی ٹی آئی کی گرمنٹ میں بھی تو ہو چکا ہے یہ ٹیکنیکل فالت ہے 4 گھنٹے ہوا تھا 4 گھنٹے ہوا تھا 4 گھنٹے ہو گیا تھا 4 گھنٹے ہو گیا تھا 4 گھنٹوں بعد ساری میجر سیشنوں گیا تھا اور وہ اور وجہ تھی یہ تو آپ دیکھیں نا غجل کیا ہے انہوں نے جو ہے وہ بجلی پند کی فیول بچانے کے لئے اور بعد میں آنے نہیں کر سکے خرق ہے نا ایک ٹیکنیکل فالت تو ہوا ہی نہیں آتا اس کی اقلبندی کی وجہ سے یہ معاملہ جو ہے وہ ہوا سوالچوئی سب یہ فرمائیے گا کہ جساں آپ آج سے احتجاج کرنے جا رہے ہیں تو آج سی سی پیو لاہور بھی رات گئے تبدیل کر دیا گئے ملاد صدیق کمیانا کو سی سی پیو لاہور تائنات کر دیا آئی جی پنجاب بھی تبدیل ہو گئے چیف سیکٹی بھی تبدیل ہو گئے آہ وہ صافظہی رہا وہ ریٹ قائم کرنے کے لئے کچھ بھی اقدامات کر سکتے ہیں تو اگر خدا نہ خاصتہ حالات بگرتے ہیں تو آپ کی کیا حکمت عملی ہوگی دوسرا یہ فرمائیے گا اگر جو اطلاعات آ رہی ہیں جو یہ دعوے کر رہے ہیں نون لیگ والے کہ شاید وہ خان صاحب کو گرفتار کریں گے یا ان کو گھر میں نظر بند کریں گے تو پھر آپ کی کیا حکمت عملی ہوگی اور تیسرا مریم نواز اٹھائیس طریق کو آ رہی ہیں تو آپ کی اس جن کیا حکمت عملی ہوگی کیا آپ پروٹیسٹ کریں گے وہ کیونکہ وہ تو بہت بڑا پندورا بکس کھلنے جا رہی ہیں وہ شاید انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں بھی اپنانے جا رہی ہیں دیکھیں مریم نواز کو تو سیاست کا حق ہے وہ آئیں اور ہم تو نوازشی صاحب کو بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان باپس آئیں وہ کیوں لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ کوئی لندن کا ریسٹورنٹ نہیں چھوڑا انہوں نے جس کے اوپر ابھی انہوں نے ریویو رکھنا نہ ہو ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ لوگ واپس آئیں اور سیاست کے میدار میں انتخاب کے میدار میں آ کے مقابلہ کریں لوگوں کو آپ حق دیں کہ وہ پیس لے کریں یہ جو آپ نے اکار ہے کہ عمران خان کو گفتار کرنا یہ کرنا وہ کرنا ہم کیا ملک توڑنا چاہتے ہیں کیا عمران خان جیسے قد کے آدمی جو ہے اس وقت پاکستان میں ایک ہی لیڈر ہے جو چاہی سے لے کے خیبر کے پہاڑوں تک اور پشاور سے لے کے اور لہور تک جس کی آواز سنے جاتی ہے اور یہ جو ایک نیشنل اپیل ہے عمران خان کی اگر آپ عمران خان کے اوپر اس حق سے اوپر جائیں گے آپ اصل میں عمران خان کے خلاف نہیں ہیں آپ پاکستان کے خلاف ہیں اور ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی کہ کون سی قوتیں ہیں جب پاکستان کو یہ نقصان پہنچانا چاہتی ہے اور اس کے پر ریویو کرنا چاہیے اداروں کو بھی اور دروہوں کو بھی ذاتی خواہشوں کے اوپر نہ پڑے اور انہی طرح چکر میں آپ نے مشرقی پاکستان ہم سے ادھا کروا دیا تھا بلوچستان میں اکبر بکی کو مروہا کے ابھی تک آپ نے بلوچستان اس کا بیڑا غرق کیا وہاں پر بھی انا اور زید کی ہی جنگ تھی وہاں پر بھی انا اور زید کی ہی جنگ تھی یہ بلکل یہ انا سے بہر آنا ہوتا ہے بڑے ہوتوں پر بیٹھے ہوئے جو دروگ ہیں اور سپیشلی دیکھیں ہمیں سپریم کورٹ اور اضالتوں میں ججز کو چاہیے اپنا کوئی تو عزت اور وقار بہال کرے آپ پاکستان کے اندر لگ رہا ہے کہ آئین اگزیسٹی نہیں کرتا ججز کے جو فیصلے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اور روز بروز پاکستان میں حالات نیچے جا رہے ہیں اور وہاں کے اطباد ہی اداروں سے قتم ہوتا جاتا ہے اس طرح تو مرک نہیں چل سکتا لیکن سر یہ جو حسن نے بھی بات کی کہ سی سی پیو صاحب بھی تبدیل ہو گئے ہیں چیف سیکٹری بھی پنجاب کو بھی تبدیل کر دیا گیا ہے تو اس کے حوالے سے آپ لوگ کی حکمتی عملی کیا رہنے والی ہے اگر احتجاج آپ لوگ آج کرتے ہیں تو اس میں کوئی خدا نہ خاصتہ ایسی سیٹویشن بن جاتی ہے لیکن بات یہ ہے سی سی پیو بغیرہ وہ تو الیکشن کمیشن کو ہم نے لکھا ہے کہ پچیس مئی میں جو لوگ ملوث ہیں ان کو آپ کو نہیں لگانا چاہیے بات مسئلہ سی سی پیو کا نہیں ہے انہوں نے تو انہوں نے آخری کرنی ہے جو کہہ رہے ہیں اس میں تو اس میں کرنا ہے باقیوں کا کوئی ایسیو نہیں ہے ایسیو یہ ہے جہاں پر فیصلے کرنے والے ہیں جو ہمارے ہاں وہ ان کو سوچنا ہے پاتیسان کا یہ تو ایک سمجھئے کہ آگے ایسیوشن میں ہے نا لوگ ان لوگوں کا کیا آپ ان پر تنقید بھی کر لیں ان کو کہہ دیں اٹا دیں کر لیں دوسرا آئے گا وہ بھی یہ کچھ کرے گا وہ پرابلم نہیں پرابلم یہ ہے کہ جو فیصلہ کرنے والے ہیں وہ دیکھ لیں بلک ایسی چلانا چاہتے ہیں قطر میں لوگوں نے فیصلہ کیا تھا قطر میں آپ نے ملک پروا دیا آپ نے اس بلوچستان کو آگ اور خون کی تکیل دیا جنگ میں کراچی کے لوگوں نے جو سفر کیا وہ آپ کے سامنے کیا ہم اس طرح جاتے ہیں کہ ہر پاپ پاکستان پنجاب اور خیبر پاکستان کو بھی ہم اسی طرح ٹریٹ کرنا چاہتے ہیں یہ عجیب و غریب جسے ہی ان میکی ہیں جہاں پہ بھی ہو رہی خواہ صاحب یہ فرمائیے گا جساں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مورسی سیاست جو ہے وہ بہت زیادہ زور پکری جاتی ہے باچا خان سے ولی خان پھر آگے ان کے جو ہے وہ سابزادے پھر نون لیگ میں اگر دیکھیں تو نواز شریف مریم نواز شیباز شریف حمزہ شیباز اسی طرح پیپس پارٹی میں زلفکار بھٹو پھر آگے وہ پوری کمپینٹ چلتی جاتی تو پاکستان طریقہ انصاف میں خان صاحب کے بعد اگر ان کو جساں وہ کہہ رہے ہیں حکومت کی کوششیں لگ رہی ہیں وفاتی کہ شاید ان کو ناہل کریں گے یا ان کے پر کوئی ایسا فیصلہ لے آتے ہیں تو پھر ان کے بعد آپ کن کو دیکھ رہے ہیں امران پانکہ تو واضح نظریہ ہے ہم تو پارٹی کو الیکشن کی طرف دیتے جانا چاہتے تھے پت قسمتی سے یہ تین سال جو لوکل گورنمنٹ کے الیکشن نہیں ہو سکے ہمارا نظریہ ہے بڑا سمپل ہے ہم لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کرائیں گے اور پارٹی میں الیکشن کروائیں گے اور اس طرح ہم اپنی پارٹی جو ہے وہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں طریقہ انصاف پہلی پاکستان کی سیاسی جماعت ہوگی جو ہیڈ ریٹری اس کے اوپر نہیں جائے گی بلکہ وہ ایک دیموکراتک انسٹیٹوشن بنائے گی اپنے اندر اور اس کے مطابق جو ہے وہ آگے بڑے گی اور یہی وہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں کمی رہی ہے جو طریقہ انصاف انشاءاللہ اس کو جو ہے وہ تھید کرے گی ٹھیک ہے اچھا فوال صاحب یہ بھی مجھے بتائے گا اب قومی اسمبلی سے بھی آپ لوگوں کے استیفے قبول ہوگے آپ لوگوں نے جیسے ہی کہا کہ ہم قومی اسمبلی واپس جائیں گے تو اس تیفے قبول کر لیے گئے ہیں تمام تر تو اب وہاں کا لائی عمل کیا ہونے والا ہے لیکھیں بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے پارلیمنٹ تو اس وقت میرا پر سٹیمپ ہے اس کی نہ کوئی حیثیت ہے نہ کوئی اس کے فیصلوں کو دیتا ہے مجھے بتائیں آپ لوگ سارے پروگرام کرتے ہیں حسن شام کو آپ کے پروگرام کرتے ہیں کبھی آپ نے پارلیمنٹ کو کسی فیصلے کے لیے دیکھا بھی ہے کہ پارلیمنٹ کی حیثیت ہی کوئی نہیں رہ گئی ہوئی 40% جو اسمبلی ہے وہ پہلی جو ہے وہ باہر آ چکی ہے باقی جو ہے وہاں پہ اب ہم تو جا رہے ہیں صرف سمبالی کے لیے دو باتوں کے لیے ایک تو یہ کہ اگر اعتماد کا ووٹ پریزیڈنٹ کہے شباز شریف صاحب کو تو ہماری جو پارلیمانی پارٹی ہے وہ شباز شریف کا ساتھ دینے کا فیصلہ نہ کرے کیونکہ ابھی جو راجہ ریاض جو ہے یہ وہ توتہ ہے جس میں شباز شریف کی جان پسی ہوئی ہے اگر ہم شہر راجہ ریاض کو ہٹا لیتے ہیں اور ہمارے 20 لوگ ان کو ووٹ نہیں دیتے ہیں اس وقت 172 لوگ نہیں ہیں شباز شریف صاحب کے پاس لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ پارلیمانی پارٹی کی جو اکثریت ہے وہ ہم جو ہے وہاں پہ اپنی لے لیں اور شباز شریف کو اعتماد کے ووٹ کے لیے پھر ہم کلواز ہوں چوہ صاحب یہ فرمائے گا دیکھیں کہ ایل سیز کا بہت بڑا پندورا بوکس کھلا ہوا ہے آپ کے زمانے میں بھی ایسا کوئی چیز سامنے نہیں آئی تھی اب 57 سو کنٹینر وہاں پھنسا ہوا ہے ایک کنٹینر کے ساتھ دو سو دکانیں اٹیچ ہیں یوں 11 لاکھ چالیس ہزار دکانوں کا نقصان ہو رہا ہے اور فی دکان پر اگر پانچ بندے لگائیں تو 57 لاکھ بندے کو بے روزگار کیے رکھا ہے تو اس پر کیا حتمت عملی طریقہ انصاف اپنا رہی ہے کیوں غریبوں کے ساتھ سٹینڈ نہیں کر رہی ہم تو ہم ہی تو کھڑے ہیں اور پاکستان میں کھڑا کون ہے ایل سیز کے اوپر ہو ایکانومی کے اوپر ہو ہم ہی تو بات کر رہے ہیں اور تو یہاں پہ سوائد پیرونی دورے کرنے کے باقیوں کو تو پتہ ہی نہیں کہ انہوں نے کرنا کیا ہے ایک جہاز پکڑتے ہیں ادھر چلا جاتا ہے دوسرا جہاز پکڑتے ہیں ادھر چلا جاتا ہے اور وہاں سے ٹویٹس کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہاں پہ پہنچ گئے ہیں یہ دیکھیں اس ایشو تو سمپل یہ نا کہ ان کے پاس اب ڈالر نہیں 4.6 بلین ڈالر کی کہا جا رہا ہے کہ اس وقت تو ایل سیز ہیں جو کہ بندرگاہ پہ سمان پہنچا ہوا ہے 10.000 ڈالر بھی ریلیز کر رہے ہیں یہی وہ بہران ہے جو ہم اتنے مہینوں سے پرڈکٹ کر رہے ہیں کہ آپ جس طریقے سے چلا رہے ہیں اب آپ کو پتہ ہے آپ جتنے بھی واقف ہیں بزنس میں کراچی کے لوگوں سے پتہ کر رہے ہیں سب لوگوں نے اپنے پیسے پہر بیٹھ کی پاکستان کے اندر کوئی آدمی پیسے رکھنے کو دیار نہیں ہے ڈالر اکاؤنٹ سے لوگ پیسے نکال کے لے گئے ہیں آپ کا ایک انتہائی اعتماد کا فقدان ہے اس وقت جو چل رہے ہیں اور اگر ہم نے یہ اداروں نے اپنی پولیسیز نہ بگ لی اور پاکستان کو صرف عمران خان مائنس کرنے کے شوق میں ہی دو چار لوگوں نے اپنے زندگیان گزار دیں پھر پاکستان کو لے بیٹھیں گے صرف یہ بتا دیجے گا کہ اگر خدانہ خاصتہ آپ احتجاز کرتے ہیں پولیس رییکٹ کرتی ہے اور کوئی خدانہ خاصتہ کو بڑا سانے ہو جاتا ہے تو آپ کا کیا لہی عمل ہوگا نہیں لانسل کوئی ہمارے احتجاز ایسے ہوتے ہی نہیں کہ پولیس رییکٹ کریں ہمارے احتجازوں میں فیملیز آتی ہیں بچے آتے ہیں ہماری احتجاز میں ہاں زبردستی ایسے جیسے 20 دفعینوں نے کیا وہ اگر یہ کریں گے ہم تو ہم کو ملیٹنٹ کو نہیں ہم نے کیا کرنا ہے لوگ جو ہیں وہ جاتے ہیں بچارے ہمارے لوگوں کے ساتھ لیڈرشپ کے ساتھ عمران خان کو گولی لگ گئی کیا ہو گیا کچھ بھی ہمارے لوگ ملیٹنٹ رہی نہیں ہمامپنہ بھی نہیں چاہتے پورا ہم انتجاج کیا جائے گا ایک نیشنل پارٹی جو ہے پی ٹی آئی جائے سے اس کو کبھی بھی ریٹیلیشن کی ٹرمز میں نہیں سوچنا چاہیے کیونکہ پھر ملک کو بہت نکسان ہوگا ٹھیک ہے جی تینکیو سو مچ فواد چودری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر رانوما ہے اور حسن وہ تو بہت زیادہ پر امید ہیں کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ جارنے چالنج کرنا ہے لیکن وہ تو جب عدالت جائیں گے تو پھر عدالت ہی فیصلہ کریں گے لیکن ان کی امپورٹنٹ بات یہی تھی کہ وہ تاریخ پر بہت زیادہ فوکس کرنے کہ الیکشن کے تاریخ ملے تاریخ جو ہے وہاں سے ملے کیونکہ اس ٹائم اگر دیکھا جائے تو عمران خان کی پاپولارٹی کا گھراف کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے جو ان کی پوزیشن ہے آج الیکشن کروانے کل الیکشن کروانے نون لیگ اور پی ڈی ایم تیرہ جماعتوں کا مشترکہ جو ہے وہ ان کو نقصانات ہیں کیونکہ وہ کئی ہوتے دکھائی نہیں دے رہے میں نے کچھ دن پہلے بھی ایک بات کی تھی کہ کبھی آپ نے ایک تاریخ نئی سے نئی رقم ہوتی دکھائی دے رہی ہے گزشتہ نو مہینوں میں شیر کو میں نے چوہے میں بدلتے دیکھا ہے اور یہ پوزیشن میں نے ان گراؤنڈ ریالٹیز میں دیکھی وہ شیر جو دھارے مار کر کہتا تھا الیکشن کرائے عوام کے مسائل حل ہوں گے وہ آج شیر کہاں گیا ہے وہ پی ڈی ایم کا تیرہ اتحاد کہاں کھڑا ہے وہ کہیں کھڑا دکھائی نہیں دیتا وہ سائز سوچتے نہیں ہیں ابھی دیکھیں جو ستاول لاکھ افراد بیروزگار ہوں گے ایک کروڑ دس لاکھ بندہ بیروزگار ہو رہا ہے مزید اگر حالات یہی رہے ہمارے پاس پیسہ نہ آیا تو پھر ہم کانا سٹینڈ کریں گے پھر اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو وہی پٹرول منہ بند ہو جائے گا بیروزگاری بر جائے گی فاکے بر جائیں گے آپ دیکھیں کہ جب کنٹینر جب ان کو لسیز نہیں کھولیں گے لیٹر آف کریڈٹ نہیں دیں گے یہ چیزیں نہیں کھلیں گی تو اب تو وہ کراچی میں جب گورنر سٹیٹ بینک کے سامنے تاجروں نے تو سامنے رکھ دیا اپنی دکانوں کی چابیں رکھ دی کہ آپ خود چل والے آپ 51.68% جو ہے جو انڈسٹری ہے وہ بند ہو چکی ہے اس سے کتنا جو ہے وہ افراد بیروزگار ہوا ہے پھر اس سے منسلک باقی جو تقریبا 33.16 فیصد بتایا جا رہا ہے مزید بند ہونے کے قریب ہے وزیراعلا پنجاب کی میں سمجھتا ہوں کہ وزیراعلا پنجاب سید محسن نظر نقوی صاحب کی تائناتی میری نظر میں بہترین ہے اور وہ گراؤنڈ ریالیٹی کو بھی سمجھتے ہیں نیچلی سطح سے انہوں نے ہر طرح سے انگل کو دیکھا پر انتھائی پرفیشنل ہے اور اب جو ٹیم وہ بنانے جا رہے ہیں یا جو بنا رہے ہیں لیکن آتی انہوں نے اکھار پچھارٹ شروع کر دی ہے جو بھی نگران ہم حسن نسکری صاحب کو دیکھیں نجم سیٹری صاحب یا ماضی میں تو وہ جو بھی آتے ہیں وہ اپنی ٹیم بناتے ہیں تاکہ غیر جاندار شفافیت اور میرٹ کی جو ان کو ٹاسٹ دیا گیا وہ برطرار رکھے یہ تو آئیدہ آنے والے دینوں میں دادا ہوگا کہ اس کو کس طرح لے کر چلا جا سکتا ہے حسن رضا دیپٹی بیوروشی فرمارے ساتھ موجود تھے حسن بہت شکریہ آپ کے وقت کل ولکم بیک ٹو جاغو لہوڈ آپ برک سے واپس آ چکے ہیں سیگمنٹ میں ہمارا تعلیم و تربیہ جس میں ہم پاکستان کے نظام تعلیم اور خاص کر کے نوجوانوں کی تربیت اور شاؤل کی حوالے سے گپتگو کرتے ہیں جناب آج دنیا بھر میں تعلیم کا عالم دن منایا جا رہا ہے تعلیم کا عالم دن ہر سال چوبیس جنوری کو منایا جاتا ہے اور یہ دن دوہزار اٹھارہ میں اقوام متحدہ کے جانب سے امن اور ترقی میں تعلیم کے کردار کو تسلیم کرنے تمام سطحوں پر میاری تعلیم تک جامعہ اور مساوئر رسائی فراہم کرنے کی اہمیت کو جاگر کرنے کے لیے قائم کیا گیا تھا اور اعلیم کی تعلیم و تربیت کسی بھی ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہے اور اگر بات کر لی جائے پاکستان کے نظام تعلیم کی تو وطن عزیز کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں تعلیم کا میار نہائیت پست ہے حالانکہ ہمارے خطے میں واقعے دیگر کئی ترقی پذری ممالک مثلا سری لنکا کو آپ دیکھ لیں تعلیمی میدان میں پاکستان سے بہت آگے نکل چکا ہے اور یونیوسیف کی تازہ ترین جو ریپورٹ ہے ان کے مطابق پاکستان میں چھ کروڑ سے زائد بچے پرائمری اور دو کروڑ سے زائد بچے سیکنڈری لیول کی تعلیم سے اس وقت محروم ہے اور ہمارے ہاں نظام تعلیم نہ صرف نقائص سے دو چار ہے بلکہ عدم توجہی کا بھی شکار ہوتی جاری ہے اور اگر پاکستان میں شرح خاندگی کی بات کریں تو دوزار اکیس میں یہ شرح ساٹھ فیصد تھی اور دوزار بائیس کے اختتام پر یہ شرح باسٹھ فیصد سے اوپر جا پہنچی ہے تو پنڈراب میں شرح خاندگی چھاسٹھ فیصد سندھ میں سکسٹی ون خبر پکتونخواہ میں ففٹی فائف اور بلوچستان میں ففٹی فور پرسنٹ ہے ملک میں مجموعی طور پر مردوں کی جو شرح خاندگی ہے وہ بہتر فیصد اور عردوں کی اکاون فیصد بتائی جاری ہے اور علمیہ یہ ہے کہ ہماری شرح خاندگی سری لنکا سے بھی زیادہ خطرناکہ تک پہنچ چکی ہے اور یاد رہے کہ سری لنکا وہ ملک ہے جس کا دیوالیا ہو چکا ہے لیکن پھر بھی اس کی جو شرح خاندگی وہ دیکھیں اور اپنے ملک کی دیکھیں تو حیرت میں مبتلا ہو جاتے ہیں ہم اور یہاں تک کہ اگر یونیورسٹیز کی بات کر لی جائے تو دنیا کی پانچ سو یونیورسٹیز میں پاکستان کا نام آتا ہے لیکن فیرست کے صرف آخری نمبر پر تو ہمارا تعلیمی نظام کیسے بہتر ہوگا حکومت کو کیا کیا اقدامات وہ کرنے چاہیے بہت سے ایسے اور بھی سوالات ہیں جن پر آج ہم نے روشنی ڈال لی ہمارے ساتھ اس پر بہت ہی خاص میمان موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر سید حبیب علی بخاری صاحب ہیں جنب وائس چانسلر ہیں توحسائی یونیورسٹی مری کے اور ماہرے تعلیم بھی ہیں سر آپ کو welcome کہتی ہو جاگو لاہور میں اور آتف پرویس نمائند اللہور نیوز نے بھی ہمیں جوائن کیا آتف آپ کو بھی welcome کہتی ہو جاگو لاہور میں سر سب سے پہلے آپ کی طرف آنا چاہوں گے international day of education بنایا جا رہا ہے تو کیا کہیں گے جو پاکستان کا جو ایک تعلیم کا نظام ہے اس کا جن دھانچہ ہمارے سامنے کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے کس طرح اس کو بہتر اور میاری بنایا جا سکتا ہے آپ اپنے پیانیاں میں آپ نے فرمایا thank you very much for having me to start with آپ کا بہت شکریہ such a wonderful day the world is celebrating this SDG4 جو ہے آپ کا United Nations نے آپ کو پترہ سترہ گول جو ہے وہ identify کی ہیں جس میں number 4 پر یہ ایڈکیشن کا گول ہے جس میں یہ انشور کرنا ہے کہ تمام سیگمٹس کو انکلوسیلی اور ایک میاری تعلیم انشور کروای جائے تو یہ تو بنیادی مقشد ہے اس دن کو celebrate کرنے کا آپ نے فرمایا کہ مساوی جو اس کا لوگوں کو مساوی تعلیم کے مواقع کیسے فرہم کے جائیں اور اس کو کیسے بہتر بنایا جائیں تو اس کا جو بنیادی مقشد ہی جو تعلیم کا ہے وہ یونیورسٹیز کے اندر ایسی میاری تعلیم کو مہیا کرنا جس سے experience skills وہیں پہ on degree provide کر دی جائے یہ جو ہے جسے کہتے ہیں ڈگری پلس یہ نہیں ہو رہا جس کی وجہ سے شاید ہم تعلیم کے وہ میار حاصل نہیں کر پا رہے جس کے نتیجے جو کیونکہ اس کا سارا جاہر ہے تعلیم کے اوپر جب انویسمنٹ ٹھکی جاتی تو اس کا آؤٹکم بھی دیکھا جاتا ہے وہ آؤٹکم جو ہے وہ امپلائیبلیٹی کی فارم میں نظر آنا چاہیے تو آپ نے جس طرح شرح خاندگی کا اپنے بیانی میں فرمایا شرح خاندگی اپنی جگہ اور اس کے بعد کتنے لوگ انیورسٹی سے نکل کے فارغ تحصیل ہو کے امپلائیبل ہو رہے ہیں اس کو بڑے اچھے سے گیج کرنا ہوگا ان آرہر تو سی دے گیپ پھر اس کے بعد آپ نے جس طرح فرمایا مساوی تعلیم مساوی تعلیم تو یہ بنیادی ہیومن رائٹ ہے اس کو پہنچ جس طرح آپ نے سری لنکا کی مثال دی تو اس ہیومن رائٹ کو کیونکہ آپ کے آج دن جو ہے ایڈوکیشن فور پیس اینڈ ڈیویلیمنٹ ایڈویلیمنٹ پیس اینڈ ڈیویلیمنٹ جس میں جسٹیس پیس سولہ نمبر پہ آپ کا آتا ہے اور یہ چار چار نمبر کا ہے اور درمیان میں اس کے آپ کو اور بہت سارے ایسی ایسیو اور چیلنجز ملتے ہیں جن کو جس کا مقصد یونیورسٹیز کو بیسی کری یونیورسٹیز کا مقصد ان کو حل کرنا جس میں پاورٹی کو ختم کرنا زیرو ہنگر پہ آنا ہلتھ کو اچھا کرنا اب یہ ہلتھ کا جو معاملہ ہے ایڈوکیشن اور ہلتھ اب یہ دو ایک ایسی سیگمنٹ ہیں جس کے اوپر ہمیں ایمرجنسی کی فوٹنگ کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں ہلتھ کا کیونکہ آپ کو پتہ آپ نے جس طرح فرمایا چھے کروڑ بچہ پرائمری دو کروڑ بچہ سکینری ہائر جو ایڈوکیشن میں پہنچتے ہیں وہ بہت ہی کام ہیں اس کی ایک بنیادی وجہ کیونکہ ہمارا ہیلتھ کا نظام بھی اس میں پتہ کیا ہے اس ملک کے بچے جو ہیں دنیا میں ایک سو اسی ملین بچہ سٹنٹڈ گروتھ کے ساتھ ہے جس میں آپ کو پتہ ہے کاغنیٹیو سکلز اور یہ فیزیکل گروتھ جو ہیں ایمپیر ہو جاتے ہیں پاکستان کا اس میں حصہ سینتیس فیشد سرے فہرست ملک ہے اس حوالے سے آپ سوچیں جب اتنے بچوں کی بڑی تعداد کسیر تعداد ستنٹڈ گروتھ کے ساتھ ویسٹنگ کے ساتھ تو آپ ان کو کیسے سکھا سکتے ہیں ہونر سکھانا علم سکھانا وہ سکل سکھانا کیونکہ آپ کو فیزیکل اور مینٹلی یہاں پہ ہمیں ہیلتھی اور اس کا تعلق بہت سارے فیکٹرز کے ساتھ ہم 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 ہیں تو دیکھیں ہم اگری کلچر کانٹری ہماری بہرانوں کا شکار ہے لیکن بہرانوں کا شکار ہے چیلنجز کے ساتھ ہمیں درپیش ہیں کلائمیٹ کے جو ایکشنز ہیں کلائمیٹ ایمپیکٹ ہے وہ ہم پہ سب سے زیادہ اثر انداز ہو رہا ہے اور اس کا تعلق پھر اس کے ساتھ کلائمیٹ ایکشن بھی آپ کو پتا ہے نمبر تیرہ گول ہے اس گول کے اوپر بھی کام کرنا ہے اور یہ آپ کو پتا ہے دنیا کی جی ڈی پی ہے پیس انڈی پی ہے پیس انڈیوا لینکو دنیا ہے جو جی ڈی پی ہے بتایا جاتا کہ پیس کی پرسنٹ اس کو بھی دیکھنا ہوگا کہ کس طرح سے ہم جا رہے ہیں تو دنیا کے نمبر دو پہ گروہ ریٹ ہمارا آفٹر نائجیریہ تو مسابی تعلیم پہ دیکھے رسورس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہے جتنی پاپولیشن ہے اور رسورس ہمارے کیسے اس کو میچ کر رہے ہیں تو باکی سارے فیکٹرز پہ بھی ہمیں کام کرنا چاہیے اگر ہمیں یہ تمام تر بنیادی اگر سہولیات ہمیں اپنے بچوں کو یا اپنے موشے میں پہنچانی ہے لوگوں تک تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ بیٹ کرتے ہیں بیٹ کرتے ہیں اور وقتن با وقتن ہمیں اس پر بات بھی کرتے رہتے ہیں آپ سے تو حکومت اس سوالے سے کیا اقدامات اٹھا رہی ہے کہ یونیورسٹی تک جب بچے پہنچتے ہیں تو انہیں میاری تعلیم وہاں پر دی جا رہی ہے یا اوورال اگر تعلیم کے نظام کو دیکھا جائے تو کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں لیکن جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ اپنے ساتھ نئی پولیسز کو لے کر آتی ہے تو جو قرآنی پولیسز ہیں ان کو ایک دام ہی رڈنڈنٹ کر دیا جاتے ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں تھی ہم جو لائے ہیں وہ ٹھیک ہوگا اب ہائر ایڈوکیشن سے پہلے جو بچے پہنچتے ہیں وہ سکولوں میں ہیں سکولوں کی بات کریں تو ستر فیسے بچے جو ہے وہ آٹھ ہی نووی تک جاتے جاتے ہیں ان کا ڈروپ آؤٹ ہو جاتا ہے اور جو یونیورسٹیز تک بچے پہنچتے ہیں ان کو یکر پنجاب کی بات کر جائے تو چودہ پندرہ لاکھ بچے جو ہر سال انٹرمیڈیٹ کروس کر کے یونیورسٹیز تک پہنچتے ہیں ان کو آگے پر یونیورسٹیز میں کتنی اور جو میارے تعلیم ہے یعنی کہ جو پہلے بات ہو رہی تھی کہ جو پاس آؤٹ ہیں گریجویٹس ان کو دیکھا جائے کہ ان کی امپلائیویویٹی مارکٹ میں یعنی کہ ان کو جواب مل بھی رہی ہیں کہ نہیں تو پھر وہ پتہ لگتا ہے کہ یونیورسٹیز نے جو پڑھایا ہے وہ ٹھیک ہے کہ نہیں گورنمنٹ کی بات کی جائے تو سکول ایڈوکیشن میں آئے روز نہیں تبلیے یکسہ نساب کا لائے گیا اس سے پہلے گورنمنٹ جو پرانی گورنمنٹ سے وہ کچھ اور کر رہی تھی انہوں نے یکسہ نساب لائے اب پھر گورنمنٹ چینج ہوئی اور پتہ آنے دوبارہ سے پرانے سسٹم کی طرف جائیں گے اسی طریقے سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم آفٹرنون سکول آ رہے ہیں کہ جو سکولوں سے باہر بچے ہیں ان کو سکولوں میں لانے کے لیے لیکن وہاں پر ٹیچروں کو سیلریز نہیں دی جاتی اور ٹیچرز جو ہیں وہ اس طریقے سے توجہ نہیں دیتی حکومت کی جانب سے دعوے کیا جاتے ہیں اب یونیورسٹیز کی بات کریں تو پنجاب میں کچھ ساری یونیورسٹیز ہیں جہاں پر مستقل وائش شانس دنی ہے پھر اسی طریقے سے وہ ساری یونیورسٹیز میں ریجسٹرار نہیں ہے جو کنٹرول اور اگزیمنیشن نہیں ہے تو حکومت نے یہی تائنات کرنے ہوتے ہیں اور ان کے پاس جو کیسز جاتے ہیں وہ مسلسل التوا کا شکار ہے اب چار یونیورسٹیز سب سے بڑی یونیورسٹی جو کنجاب یونیورسٹی ہے یہاں پر مستقل وائش شانس دنی ہے اور وہ سارج کمیٹی بنائی گئی ہے اور جو سابق وفاقی وزیر سے شفقت میمود تو جب سارج کمیٹی نے انٹرویوز کے لیے کینڈیٹس کو دیکھنا چروع کیا تو چار یونیورسٹیز کے لیے ڈھائیسو امید وارے تو وہ نے کہا کہ میں اتنے زیادہ امید واروں کا انٹرویوز نہیں کر سکتا اگر ایک دن میں بھی ہم دس پندرہ کو انٹرویوز کرتے ہیں تو اس کے لیے بہت لمبا چلا چاہے گا تو یہ گورنمنٹ کی جو علانات ہوتے ہیں اور جو کارکردگی ہے وہ اس کے عمل درامت سے دیکھا جاتا ہے کہ وہ کتنا ان پر عمل درامت کر رہے ہیں صرف علانات تک ہی ہیں ڈاکیمنٹیشن تک ہی چیزیں رہتی ہیں اس کے علاوہ آگے بٹی پروسیج کرتے ہیں صرف علانات ہوتے ہیں اس میں سے 20% عمل درامت ہوتا ہے اب بزدار گورنمنٹ ختم ہوئی تو اس کے بعد نونلی کی گورنمنٹ آئے انہوں نے کہا کہ ہم لیپ ٹوپ سکیم لے کر آ رہے ہیں لیکن جیسے ہی نونلی کی گورنمنٹ ختم ہوئی تو پی ٹی کی گورنمنٹ آئے انہوں نے کہا کہ وہ منصوبہ ٹھیک نہیں تھا ہم اس سے کالوجز کو ٹھیک کریں گے تو وہ ایک ارب روپیا کالوجز پر لگانے کا اعلان ہوا اور وہ بھی تک لگ نہیں سکا لیکن ابھی تک کوئی نئی انیورسٹیز بنانے کا اعلان کیا جاتا ہے وہ بھی نہیں بنتی ہیں صرف اعلان تک کی چیزیں رہ جاتی ہیں سر ہماری اگر ہائر ایڈوکیشن میں بات کریں تو ریسرچ کی بڑی کمی ہے ریسرچ کا مایار بھی بیسا نہیں ہے اگر عالمی اس سطح پر دیکھا جائے تو اس کو کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے کس طرح کون کون سی چیزیں ہمیں بھی کرنے کی ضرورت ہیں اور کیوں ہم اتنا پیچھے ہیں ریسرچ میں اس کے لئے بھی میں باکتو در روٹس ہم آپ نے شروع میں جس طرح ذکر کیا سکول کمپلیت دسکنیکت بہترین سکول کالیج اور یونیورسٹی وہ کریکولم جو اس وقت ہمارے پڑھایا جا رہے ہیں اور جس کس کی کونکہ باہر کے سکولوں کے اندر آبچوں کو رباٹک پڑھایا جاتا ہے آپ کنی امیجن ہماری یونیورسٹیز میں نہیں ہوتی ہاں جب انجی نظر ایبیرے جب اعمال جاتا ہے اب جس چینوں کے اندر آؤرٹس و ہلسٹ اللہ اور کوئی ہر چین کے بھی بے سکول وقت ہماری چینوں کے ساڑک رہے ہیں جب اندرہ بھی بھی میرے بھی کیونین بے ساڑک رہے ہیں اور اس کے لئے صرف اس اے دور ایک شوول اور یونیورسٹی کو کنیکت کرنا ہے اور سائنس و ٹکنالوجی کے فراغ کے لئے آپ کو کریم کیون ساڑک رہے ہیں اس عجز کی توجین برمیدید ہے وہ اس طرح پیداگوگکل P thousands مسرل آمن اگر اور آمن اگر سکلی چند سکلی؟ اسی طرح سکلی کی طرف میں کنے بالگرہ سکلی اور سکلی راست کنے کی طرف سکلی پر سکلی راست کنے کے لیے سکلی دونی دنیا جا نا راست کنے کی طرف خود یقین جانا برای کسی بس کلی ہے ان کی طرف آمن اگر سکلی ا نمائن اگر سکلی 45 پر آمن این حالتا کرنے کی طرف ہم نے اپنے آپ کو ریسکل کرنا ہے as per the need of 21st century تو پھر تو ہم اس کے اندر تو اس کیلے اسکول سے کالج کو کنیک کرنا وہ چیزیں جو ہم انیورسٹی میں سکھاتے ہیں وہ کالج میں سکھ کے آنے چاہیے ہم کئی سال پیچھے ہیں ان ٹرمز افر ریسرچ آپ نے ریسرچ کا ذکر کیا جب ہمارے سٹودنٹ کو وہ کالج میں سکل دیتے ہیں تو انیورسٹی جو ہے وہاں پہ یہ انویشن ڈسکوریز اور ریسرچ ہونی چاہیے ہمارے پاس جو اس وقت جیڈی پی کا ریسو ہے نا سکل دیتے ہیں لیبورٹریز پہ 0.001% ہم سکل کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ہارور جیسے ریزرگ ملے ہمیں سٹینفر جیسے ریزرگ ملے ہمیں اوکسور جیسے ریزرگ ملے آٹھ سو سال پرانی گی نیورسٹی ہیں اور ہم چند سالوں میں اس کا دیکھنا چاہے ہیں ایک تو یہ لانگ ترم پولیسیز کیوں پر ہمیں فوکس کرنا ہوگا نے اس سالے کی کمیدروں میں اس لئے چیزی کے پیش پر ہمیں سٹین پولیسی سے دیکھنے پر ہمارے پرانی نئی انگ نئی انگیر کے پاس دیکھنے پڑی پیچھلے پچھلے پچھلے سالوں میں جب سے پاکستان بنائے مطلب کوئی لانگ ترم ملے بیشنی خاص طور پر انگیر کیاں بلکل This is where I feel that we are going to have a long time to play this innings. This is going to be a big patience program and you will have to invest in it. We will have to think about future generations. It's not basically what we are going to see and we are not going to see it. Our life will not be able to see it but for a longer run. This has to be done. Mr. Miran Khan said that we will invest in health and education. But when we take the budget, the budget is cut. The higher education commission, schools and colleges are cut. Now, where we are talking about the government, we should also have a policy in terms of education. because the government needs to be kept. But the policy needs to be made. The government needs to be made. For the five years, the government has been failed for 5 years. The government needs to be failed. The policies were not right or not. The education policy is not right after 10-15 years, which goes to the education policy. کہ وہ ان کے کیا حثر آتا ہے وہ ٹھیک تھی کہ غلط تھی لیکن مل کے تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو اس کے پر فوکس کرنا ہوگا جیسے باہر کے ممالک میں ہوتا بھی ہے کہ پریارٹی ایڈوکیشن اور ہیلتھ کو دی جاتی ہے ہمارے یہاں پر ہیلتھ اور ایڈوکیشن نگلیکٹ ہی رہتا ہے لیکن یہاں پر تو جنگ لگی بھی ہے ہر رگ آپ دیکھ لیں معیشت کا ہمارا برا حال ہے بہرانوں پر بہران آتے جا رہے ہیں تو کیا اس طرح کی سچویشن میں ہم لوگ کوئی امید کی کرن لائے سکتے ہیں امید کرنی چاہیے آبے یہ جہاں چیلنجز آتے ہیں وہاں مواقع بھی آتے ہیں چیلنجز کے اوپر ہمیں کھڑی ہو جاتی ہیں تو ہم نے دیکھا بھی امازی کے اندر ابھی ریسنٹلی ہوگا گزرائے کئی 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 کمپنی بان گئی ہیں جو چوٹی کمپنی تھی بلین ڈالرز کمپنی بان گئی ہیں چیلنج آیا اور لوگوں نے پھر سٹریٹیجائز کیا جا پان جیسے ملک میں اب کویڈ کو ڈیل کرنے کے لیے کیا کیا اور انہیں پوری ٹوریزم انڈسٹری کو ریویم کر دی انہیں کئی 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 محول بنایا جائے جس میں یہ لوگ ڈاون کو کم سے کم ہو سکے سرولنس زیادہ سے زیادہ سے زیادہ اور ڈومیسٹک ٹوریزم کو پرموڈ کر دیا بلین ڈالرز دی اسی طرح پورے یورپین یونین کے بلوک نے ان پر انویسٹ کیا بروچے انڈسٹری دیا اسی طرح جس طرح ہمارے پاس آپ کو مجھے موجود ہیں کہ اس وقت جو چیلنجز ہیں بسکلی ان کو کنورٹ کر دیا جا 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 جاUNG اور اس کے لئے بہت سارے ایسے انجن مجھوز ہیں جس کے اندر جب پہلے تو پہلے تو پوریٹائز کرنے کی که کونسی ایریا میں ہمیں انویسٹ کرنے کیا پر پیوچھے در انیسی کرنے والشباب پر این کرنے والمنزلان ہیوٹیز کی طرف ربوٹکی طرف اٹھ اوپ بیلز کی طرف شرح بسلوف مبیلز کی طرف اپس کی طرف تکنولوجیز کی طرف ہیوٹر صور پر پوری آرکلٹر اگر گھر ہم نیشہ رہن ہے ہی توڑی ہی محقہ سکتر ہی سکتر تو جی شکلہ اس بگی خیال نگنے بڑی ایسی خلال کے لئے اور اس کے حوالے سے نئی تکنولوجی پڑھانا ہے انویشنز کو کس طرح سے اندر ایسا ایکو سسٹم بنایا جاہاں کمیونٹیز انڈسٹریز اور ٹیچرز اور سٹوڈنٹس مل کے ایک جگہ بیٹھ کے کوئی انکوبیشن سینٹر جس طرح بزنس انکوبیشن سینٹر جس طرح بزنس انکوبیشن سینٹر جاہاں ان لوگوں کو بیٹھ کے آپس میں آپ نے اپنے ایڈیاز کو دسکر کرنا ہے ہمارے پاس نالج ہے اچھا نالج کتابوں میں بند ہے ہم اس کو اپس میں بنایا ہے اس کو پھر ریوینی جنریٹ نہیں کرتا اس کو انٹرپنیورشپ کا بسکلی تو انٹرپنیورشپ کو پرموٹ کیجئے اور اس کے لیے جتنی بھی گارمنٹ فسیلیٹیشن دیتی ہے اس میں ہمیں مشینری اور ایکوپمنٹ چاہیے ہوتے ہیں وہاں آسانیاں پیدا کی جائیں سہیی یونیورسٹیز کو زیادہ سے زیادہ انڈیپیننٹس دی جائے یونیورسٹیز کے لیڈرشپ کو دی جائے اسازہ کو یہ ترانسپلیٹ ہو جائے لیڈرشپ جو ہے ان کو بھی پتا ہو کہ اسازہ نے اپنے آپ کو سکل فل بنا رہا ہے انڈسٹری جہاں انویشن ہوتی ہے وہاں استاد جو ہے بالکل ڈسکنیکٹر سائلوز میں کام کر رہے ہیں لیٹس برینگ دوس پر انٹر ڈسپلری ہمیں بہت سارے ڈسپلنز کو اکتھا کرنا ہے ہم نے ریسنٹلی یونیورسٹیز کی کانفرنس کروا ہے اس میں میڈیکل یونیورسٹیز انجینئرنگ یونیورسٹیز جنرل یونیورسٹیز اگری کلچر یونیورسٹیز ان سب کے لیڈرز موجود تھے اب یہ مل کے بیسیکلی انرڈی کا کرائسی ہے انوارمنٹ کا کرائسی ہے ہیلتھ کا کرائسی ہے آپ کو پتا ہے ہمارا 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 سب سے زیادہ ٹھرین بلین ڈالرز آرہا ہے اسی طرح ایڈیبلز کی اندر آرہا ہے اسی طرح بورا فوڈ کے جو ہمارا اپنا ہونا چاہیے ویلیو ایڈیشنز ہم نہیں کر رہے ہیں تو ویلیو ایڈیشنز کی طرف توجہ دینی چاہیے یہ سب بھی تو کوئی بھی مسائل آتے ہیں تو ان کا حل وہ یونیورسٹی سے ہی آنا چاہیے لیکن اس کے لیے ضروری ہے پہلے انویورسٹی پر پہلے انویورسٹی پر فنڈنگ دی جائے اور انویورسٹی کو اٹھانومی دی جائے تو پھر ہم لوگ اس کو اچھے طریقے سے لے کر آگے چل سکتے ہیں اور ابھی بھی میرے خیال سے اتنے ہولز ہیں میں تو کہوں گی کہ ہمیں بہت زیادہ چیزیں ابھی بھی کرنے کے اگدامات اٹھانے کے ضرورت ہے ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر سیر عبیبالی بخاری صاحب موجود ہے بہت شکریہ آپ کے وقت بہت شکریہ آج کا پروگرام جناب یہی پہ ایک ستام پزیر ہوتا ہے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ